سسکرائب کریں ہمارے چینل آئربیدک حرب کو اور دبائیں نوٹیفیکیشن بیل کو جس سے آپ کو آئربیدک ٹیپ سب سے پہلے ملتی رہے نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے اپنے چینل آئربید حرب میں آپ کو بتائیں گے کیسے ہم اپنے لیور کو سوست رکھیں کیونکہ ہمارے سریر میں لیور کی بہت مہت پونڈ بھونگا ہوتی کیونکہ لیور اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے تو ہمارے سریر میں تمام طرح کی بیٹامین کی کمی آ جاتی کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں اسی میں سے بیٹامین لیور کے دوارہ ہی پرابت ہو تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیور کو کیسے آسانی سے اسٹرانگ بنائیں جیسا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آس پاس بہت ساری ہری ہری دوب ہوتی جو کہ ہمیں اس کے فائدے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کائیسے دوب کے دورہ ہمارا لیور ایک دم سے اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں تھوڑی سی دوب لینی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کر کے اس کی ڈنٹھی کو باریک پیس کر پتلا گھول بنا لینا ہے لگ بھگ ایک بڑا چمچ اور ایک بڑا چمچ ایلو ویرا جیسا کہ بہت لوگوں کے گھر میں اپنے گملے میں پڑا ہوگا لگا ہوگا اس کو جو ہے اس میں سے گودہ نکال کر کے آپ اس کا جوس تیار کر سکتے ہیں نہیں تو یہ مارکٹ میں بڑے آسانی سے اپلند ہے آپ مارکٹ سے جوس لے آئے تو ایک بڑا چمچ دھوپ کا جوس ایک بڑا چمچ ایلو ویرا کا جوس دونوں ملا کر کے اس میں ایک کپ پانی ملائے اور صبح ناستے کے بعد اس کو پیئیں بس دو مہینہ پی رہا ہے اس کے بعد چھوڑ دے رہا دو ہی مہینے میں آپ کا لیور ایک دم اسٹرانگ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں آپ کو لگے کی دھوپ کا رس پینے سے آپ کو الٹی جیسی محسوس ہوتی یا تو الٹی ہو جائے کیونکہ یہ سبھاوک ہے اگر لیور آپ کا کم جوڑ ہوگا تو الٹی ہوگی لیکن دھیرے دھیرے یہ الٹی ہونا بھی بند ہو جائے گی کیونکہ جیس آدمی کا کسی بھی انسان کا اگر لیور مجبوط ہے تو دوپ کا جوس پینے سے الٹی نہیں ہوگی تو دھیرے دھیرے آپ کا جوس پیتے پیتے دوپ کا ایلویرا کا مکس کر کے آپ پیتے جائیے ایک ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے اندر آپ کا نیور ایک دم سٹرانگ ٹھیک ہو جائے تو دوستو آج یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر صحیح لگی ہو تو جلور سسکرائب کریے ہم آگے آپ کو کچھ اور نئے اوسدی اور کچھ نئے ٹپس کے ساتھ اپ لپ دھوں گے اپنے نئے ٹپس کے ساتھ